یا اللہ جس نے قربانی کرنی ہے ہر ایک کیلئے نہیں جس نے قربانی کرنی ہے اس کے لئے افضل ہے سنت ہے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کٹے سمجھ رہے ہو افضل ہے ضروری نہیں ہے اگر کٹ لیے تو قربانی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا تو اس لئے بہتر ہے کہ بال بھی نہ کٹے اور ناخن بھی نہ کٹے لیکن اگر کٹ لیے تو بھی جائز ہے اجتماعی قربانی میں اگر کسی کا حصہ حرام کمائی سے ہو تو باقی لوگوں کو قربانی پر بالکل جائز نہیں ہے ایک آدمی بھی حرام کمائی کا آگیا پوری کہے کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی اس لئے قربانی کرنے سے پہلے تھوڑی سی تحقیق کر لیں ٹھیک ہے نا کہ بھئی حلال ہے یا نہیں بس پوچھ لیں گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے پوچھ لیں بھئی سودی بینک میں تو نہیں ہے انشونس میں تو نہیں ہے تو بس بتا دے تو کافی ہے اور جب کٹ جائے پھر تحقیق نہ کریں کیونکہ اپنے آپ کو مشکلات میں نہیں جب جانور کٹ گیا تو اب نہ پوچھیں کس کی حلال کس کی بس اللہ نے جو چیز چھپائی ہے اس کو چھپا دیں ٹھیک ہے قربانی ادھار لے کے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں قربانی کا جانور اگر گم ہو جائے یا مر جائے تو اگر آپ صاحب نصاب ہیں مالدار ہیں تو آپ کو دوسرا جانور خرید کے قربانی کرنی پڑے گی اگر غریب ہیں تو قربانی لازم نہیں ہے ٹھیک ہے اگر قربانی کا جانور آپ نے خریدا اور قربانی کی نیت سے خریدا قربانی کی نیت سے بعد میں اس کے اچھے پیسے مل رہے ہیں آپ کو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے پھر نیت بدل گئی یار اس کو بیچ دو سمجھ رہے ہو تو جیسا جانور پہلے تھا نا جتنی قیمت کا اتنی ہی قیمت کا لینا پڑے گا آپ کو پھر اس میں کم قیمت کا نہیں لے سکتے یہ ہے کہ اپنی اختیار سے آپ اس کو بیچیں اگر مر گیا گم گیا تو جو چاہے کریں اچھا قربانی کے جانور کے ساتھ بیچنے والا فراڈ کرے تو اس میں کیا حکم ہے وہ قربانی جائز ہے یا نہیں قربانی تو جائز ہے وہ جانور کو قربان کریں چاہے وہ فراڈ کر کے خریدا ہے یا جیسے مرضی خریدا ہے ابن نعیم جلیل